البخرا پہلا حصہ جس میں دو رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے وہ کتاب اس میں کچھ شک نہیں درنے والوں کی رہنما ہے یعنی متخین کی رہنما ہے جو غرب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو آتا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لئے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے یہ اللہ کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں مگر اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں ان کے دلوں میں مرض تھا اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں دیکھو یہ بلا شبا مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے ہیں سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تو ہم حسی کیا کرتے ہیں ان سے اللہ حسی کرتا ہے اور انہیں محلت دیے جاتا ہے کہ شرارت وہ سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدا چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت آب ہی ہوئے ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ جلائی جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی گوشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے بہرے ہیں گنگے ہیں اندھیر ہیں کہ لوٹ ہی نہیں سکتے یا ان کی مثال میں نہ کسی ہے کہ آسمان سے یعنی آسمان سے برس رہا ہو اس میں اندھیرے پر اندھیرہ ہو اور گرج ہو اور بجلی ہو تو یہ کڑک سے موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اللہ کافروں کو گہرے ہوئے ہیں خریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے جب بجلی ان پر روشنی ڈالتی ہے تو ان میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو زائل کر دیتا بلا شباہ اللہ ہر چیز پر خادر ہے